اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیر و فیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بڑی ہی مزدار اور بہت ایسان سی ریسپے لکھے آئی ہوں وہ ہے شیر خورمہ جو کہ ہم بنائیں گے گھر پہ بزار سے تو بہت سے برینڈز آپ کو مل جاتے ہوں گے لیکن آج ہم اس کو بنائیں گے گھر پہ بہت کم جیزوں کے ساتھ اور بہت ایسانی سے تو ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب پرنا مت بھولی گا اور ساتھ ساتھ اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ پہ شیئر کیجئے گا تو آئی ہی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ڈیڑھ سو گرام یہاں پہ میں نے سوینیاں لی ہیں باریک ان کو توڑ لیا ہے اس طرح چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے کچھ ڈرائے نٹس لیا ہے اس میں بادام ہے کاجو اور پستا آپ اپنے مرزی کے مطابق ان کی کونٹیٹی کمیاز زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑے سے لیا ہے سبز الائچی کے بیچ ہاف کپ میں نے یہاں پہ لیا ہے چینی اور ہاف کپ خوشک دودھ اور ون ٹیبل سپون میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں کورن فلور تو جو سارے ڈرائے نٹس ہیں وہ ہم نے دالے ہیں مکسی میں اور اس کو اچھا سا موٹا سا اس طرح بلینڈ کر لیں گے بہت پاوڈر فور میں نہیں ہے آپ نے اس کو کرنا اور پھر یہاں پہ لیا ہے پین اس میں تھوڑا سا ہم دالیں گے دیسی گھی ون اور ٹو ٹیبل سپون جتنا اور اس وچ سے ملٹ کر لیں گے اور پھر جو سوئیاں ہم نے دوڑ کے رکھی بہت چھوٹا ان کو کر لینا ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے اور چمچ کے مطلب سے اس کو چلاتے رہیں گے اور اس کو لائٹ سا گولڈن سا براؤن کر لیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں سارے سوئیاں جو ہم نے پین میں ڈال دی ہیں اس کے لئے اپنے کھولا برطن آپ نے استعمال کرنا ورنہ یہ بہت زیادہ بھائر بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ڈرائے ہوتی ہیں تو پھر وہ بہت اچھل دی ہیں تو یہ دیکھیں آنچ کو بالکل آپ نے لو رکھنا ہے ورنہ یہ نیچے سے بہت زیادہ جل جاتی ہیں کیونکہ بہت باریک ہوتی ہیں اور چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو چلاتے رہنا آپ نے اس کو مسلسل چلاتے رہنا ورنہ یہ ایک طرف سے بہت زیادہ سی گولڈن سے براؤن ہو جاتی ہیں پھر اسے ٹیسٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے تو ہارڈلی چار سے پانچ منٹ کے اندر سے یہ بہت اچھی سی گولڈن سے براؤن ہو جاتی ہیں تو اس طرح چمچ کی مدد سے اس کو چلاتے ہیں اور اس کا یہ بھی فرمولا ہے کہ جب یہ گولڈن سے براؤن ہو جائیں گے تو یہ بہت اچھی سی کوشپو پہلی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر اس طرح سے چینج جاتا ہے جب یہ بھوننا ہشوری ہوتی ہے کہ اس کی بھونائی شروع ہوتی ہے تو پوری اس کی سمیل بہت اچھی پہل جاتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا سا کلر ان کا آپ نے چینج کرنا ہے بہت زیادہ گولڈن سے براؤن نہیں کرنی اور ساتھے ساتھ ہم نے جو ہم ڈرائی نٹس جو ہم نے کرش کر کرکے ہوئے ہیں پہلے سے وہ ہم نے ڈال دینا ہے اس میں اور اس کو بھی ایک سے ڈیوڑھ مینٹ کیلئے اس میں کوک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں چمچ کی مطلب سے چلاتے رہے ہیں اور یہاں پہ میں اپنے ڈرائی نٹس جو کرش کرکے ہوئے ہیں وہ اس میں ڈالیں گے اور ساتھ اس ساتھ اس کو مکس کر دیں گے ایک سے ڈیوڑھ مینٹ کے لیے اس کو پکائیں گے آپ شوگر کے چکھا آئسنگ شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں آہ پہ کسی بھی چینی استعمال کر رہی ہوں اور بس ہانڈ لی ایک سے ڈیوڑھ مینٹ آپ نے سوپ کانا ہے اور بس پھر آپ نے فلیم کو یہاں پہ بند کر دینا اور جو ہمارے باقی کے انگریڈنٹس رہ گئے ہیں اس میں چینی خوشک دودھ اور ون ٹیبل سپون کان فلور وہ ہم اس میں ڈال دیں گے خوشک دودھ ہے اور ساتھ اس میں جائے گی چینی اور اب ہم ڈالیں گے اس میں کان فلور اور اس کو چیزا مکس کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے شیر خورمہ کا ویڈر بند کر ہو گیا ہے تیار آپ اس کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک سے ڈال ماں کے لیے اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا یاد رہے آپ اس کو فریچ میں سٹور کریں اور جب بھی کوئی دعوت ہو یا مہمان آ رہے ہو تو بہت قویق سا آپ نکالیں اور جس دودھ بوائل کریں اس میں ڈالیں یہ اپنا تیار کیا ہوا شیر خورمہ ہومیٹ مزددار سا اور جلدی سے آپ کا ڈیزرٹ بند کر ہو جائے گا تیار تو یہ دیکھیں تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک لیٹر دودھ اس کی جگہ فریش دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ فل فیٹ جو ہے استعمال کر رہی ہوں دودھ اور ایک کپ میں یہاں پہ جو ہم نے شیر خورمہ کا تیار کیا ہے اس میں میں ایک کپ اس کی میئرمنٹس کے مطابق اس میں داروں گی ایک لیٹر دودھ میں اور بہت اچھا سس سے یہ تک بھی ہو جاتا ہے اور بہت مزدگا بن کر تیار ہو جاتا ہے تو یہاں دودھ ہم نے دال دیا ہے پتیلے میں اور جوش آنے کا انتظار کریں گے ایک دو مرتبہ چمسے اس کو چلا دیں گے تاکہ وہ نیچے نہ لگے پھر اس سے زائے کا فرق ہو جاتا ہے تو ویٹ کرتے ہیں جی دودھ کو جوش آنے کا اور پھر بہت جلی سے کوئک سا ہم اپنا شیر خورمہ اس میں ڈالیں گے اور بہت جلی سے ہو جائے گا تیار مزدار دودھ کو جوش آنے ہی ورہا ہے اور آنچ کا میں نے میڈیوم ٹو لو کر دیا ہے جوش آنے ہی ورہا ہے جوش آنے ہی ورہا ہے جوش آنے ہی ورہا ہے جوش آنے Kleک manifold یہاں پہ اپنے اسٹیج پہ آکے اس میں چمچ چلا دیں گے تاکہ جو دودھ ہے وہ پھر وہ بل کے باہر نہ آئے اور جو ہم نے ایک باؤل ایک کپ کی میرمیٹس کے مطابق ایک لیٹر دودھ میں مینس کو ایڈ کرنا ہے یہ آپ دیکھیں آپ اس میں ڈالیں اور اس کو بس ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اس طرح پکائیں اور ٹرمٹ چلاتے رہیں کیونکہ دودھ ہمارا فل فیٹ ہے اور وہ نیچے نہ لگے تو مزیدار سا پھر ہمارا شیر خورمہ ریڈی ہو جائے گا اور یہ بزار سے بھی اچھا مزیقہ بنکا تیار ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کی جگہ میرے کہنے پہ میری کچھ فرینڈز کے ریکویسٹ تھی کہ کچھ سمر ڈرنکس کے بارے میں بھی آپ ہمیں ویڈیوز کچھ ریسپیز بھیجیں تو میں ضرور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ساتھ ساتھ اس کو بھی جوشانا شروع ہو گیا کیونکہ بیٹر ہمارا آلیڈی گک ہے بس ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیسٹ کو پکائیں گے اس میں اور یہ سے اچھا ساتھ ہی خور جائے گا بہت مزیقہ اس میں فلیور آئے گا یہاں پہ آپ میٹھے اس میں چیک کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا میٹھا جتنا ہم نے اس کے بیٹر میں ڈالا تھا وہ بہت پرفیکٹ میٹھا تھا اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں اس ٹیج پہ آکے دوبارہ چکھیں اور بھی میٹھا آئیڈ کر سکتے ہیں کریم بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو اسی طرح ایسٹیز جو ہم نے تیار کیا ہے اسی طرح آپ کو بنا کر دکھاؤں گی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو گئے کہ کتنا تھک ہو گیا بہت جلدی سے بہت جلو بیجٹ میں یہ دیکھیں ہمارا گھر پہ شیر خورمہ مزیدار بند کر ہو گیا ہے دیار بس کو ایک دو ماتے پہ چپاچی ہمیں اس طرح چلا دیں گے بہت جلو بھی میٹھیں گے ہمارا بند کر ہو گیا ہے دیار اب ہم اس کو روم ٹمپریچر پہ یہاں پہ تھنڈا کریں گے اور پھر ہم اس کو بول میں شفٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو فریج میں رکھ کے تھنڈا کریں گے اور پھر مہمانوں کو ساف کریں گے اور انجوائی کریں گے آپ چاہے تو سو مزید کارا کرنے کے لئے اور بھی پکا سکتے ہیں وہ نئی چھنڈا ہو کے بھی اور تھک ہو جاتا ہے ترجم میوانوں کو پھر ہمیں گے اور Pa studio تو یہاں پہ ہم اس کو ڈال رہے ہیں باول میں اور اس کو پھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے اور آپ اپنی مزی کے مطابق اس کو اوپر سے ڈیگریٹ کر سکتے ہیں ڈائی نٹ سے میں اس کو یہاں پہ خجور سے ڈیگریٹ کروں گی اس کا بہت مزی کا فلیور آتا ہے ڈیزرٹ میں میں جو امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی پھر آوں گی ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ